تو پھر وہ کیا ہوتی ان کی اگزیسٹنس یا ان کی جو نیکس جو وہ ہے مرلب ان کی جو اگزیسٹنس ہے یا ان کی کنٹینیوٹی آف لائف جو ہے اس میں ڈسٹرمنس آ سکتی تھی تو اس وجہ سے مجارٹی مرلب آرگینیزم میں بہت سارے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں آف سپرنگ ایٹ اٹائم پروڈیوس ہوتے ہیں اب یہ اپنے ری پروڈکٹیو ایس سے کیوں نہیں پہنچ سکتے ان کے ڈیفرنٹ کازز ہوتے ہیں اس میں نمبر ون کاز کیا ہے ڈیزیز ملب بیماریاں بہت سارے ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انڈیویجویس مر جاتے ہیں اور اپنی انڈیویجویل اپنے ری پروڈکٹیو ایس تک نہیں پہنچ سکتے اس طرح کمپیٹیشن ہے فوڈ کے لیے کمپیٹیشن ہو سکتا ہے ہیبیٹیٹ کے لیے کمپیٹیشن ہو سکتا ہے اپنی جو اپوزیٹ جنڈر ہے اس کے لیے کمپیٹیشن ہو سکتا ہے تو ڈیفرنٹ کمپیٹیشن کی وجہ سے بھی within the species کیا ہوتی ہے ملب بھی ان کی سروائیول کے لیے جو ہے آپ اس میں کمپیٹیشن کرتے ہیں تو اس کمپیٹیشن کے دوران بہت سارے ایسی انڈیویجویس ہوں گے جو کیا ہوں گے جو ڈائی ہوں گے ملب بھی جتنے بھی سٹرانگ ہوں گے کمپیٹیشن کے دوران جتنے بھی سٹرانگ سپیشن ہوں گے وہ اپنے آپ کو سروائیو کریں گے اور جتنے بھی مطلب ویک ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ دیمنیش ہوں گے وہ ختم ہوں گے اس طرح بہت سارے ایسے جینیٹک فیکٹرز ہوتا ہیں ان جینیٹک فیکٹرز کی وجہ سے بھی بہت سارے انڈیویجویس اپنے ریپروڈکٹیو ایج تک نہیں پہنچ سکتے تو اس قسم کی ریزنس کی وجہ سے کہ ملب ان کی ریپروڈکٹیو ایج تک پہنچنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے کیا ہوں گے بہت سارے ارگنزمز اپنے انڈیویجویس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں بہت سارے انڈیویجویس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں اپنے کافی کوئی پروڑیم ہے جو آپ نے کہا ایکویٹک اینیمال جو ڈائی کرتے ہیں میں پہنچنے سے پہلے اس کی وجہ میں کونسی ڈیزیز ہیں جو ان کو ڈائی کرتے ہیں کوئی بھی ڈیزیز آ سکتے ہیں ایکویٹک میں یہ ضروری نہیں ہے لیکن میں نے جس اگزامپل کے طور پر بتایا کوئی بھی ڈیزیز ہو سکتا ہے ملہب جس طرح دیکھیں کہ آج کل کے جو ڈیزیز ہے کرونا وائرس کی ڈیزیز یہ بھی ہو سکتا ہے ملہب میں جنرل اگزامپل دے رہا ہوں اسی طرح اس سے پہلے جس طرح سپینش فلو آیا تھا یا ایڈس آیا تھا یا اسی طرح ڈنگی وائرس آتا ہے تو اس کے سن کے بہت سارے ایسے ڈیزیز انسانوں کے علاوہ دوسرے اینیمیس میں بھی آتے ہیں تو ان کے وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ملہب ان کے فیشیز کے اپنے ڈیزیز ہوں گے فراکس کے جو اسپیشیز ہیں ان کے اپنے ڈیزیز ہوں گے اور جو دوسرے اینیمیس ہیں ان کے اپنے ڈیزیز ہوں گے تو ان ڈیزیز کی وجہ سے ان کی جو سروائیول ہے وہ سعی طرح سے برقرار نہیں رہتے اور وہ ریپروڈکٹیو اے цیل Thank you sir Okay Okay Next Types of reproduction There are two types of reproduction number one 에سیکچویل reproduction number two sexual reproduction so what is asexual reproduction asexual reproduction it is known as self-division ہم simply اس کو just self-division کہتے ہیں اور asexual reproduction کی property یا اس کی significance یہ ہے کہ اے سیکچویل ریپروڈکشن کے نتیجے میں جو بھی انڈیویجویل کی فرمیشن ہوگی وہ انڈیویجویل جو ہے ایکزیکلی اپنے پیرنٹ جیسا ہوگا اب کیوں کیوں ہوگا ملعب اس میں فیمیل میل کا کنسپ نہیں ہوتا جس ایک ارگینیزم کی باڈی کی بریکڈاؤن ہوتی ہے اور بریکڈاؤن ہونے کے نتیجے میں اس سے فردر ان کی آف سپرنگ کی فرمیشن ہوتی ہے تو جہاں پہ گمیٹس میل اور فیمیل کا کنسپ نہ ہو جہاں پہ میل اور فیمیل گمیٹس کا پس میں فیوجن نہ ہو جہاں پہ ملعب کپولیشن کا پروسیس نہ ہو جہاں پہ فیٹرلیزیشن کا پروسیس نہ ہو تو وہاں پہ جنیٹک ورییشن نہیں آتے تو اس وجہ سے اے سیکچویل ریپروڈکشن میں جتنے بھی انڈیویجویل پروڈیوس ہوں گے وہ انڈیویجویل کیا ہوں گے اپنے پیرنٹس جیسے ہوں گے وہ ہم پہ پیرنٹس اور آف سپرنگ کے درمیان کوئی ڈیفرنس نہیں آئے گا سیکنڈ ٹائب اس سیکچویل ریپروڈکشن سیکچویل ریپروڈکشن انکلوڈس یہ انڈیویجویل پروڈکشن کی دوران اس میں مل اور فیمیل کا کنسپٹ ہوتا ہے یہ کہ سارے ہائیر انیمیلز میں ہوتا ہے انکلوڈنے کی ہیومن بینگز جتنا بھی انیمیلز ہیں ہائیر انیمیلز ان سب میں کیا ہوتا ہے سیکچویل ریپروڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے سیکچویل ریپروڈکشن کے پروسیس میں میل سیکس سیلس ہوتے ہیں جن کو میل گمیٹس کہا جاتا ہے یا سپرم کہا جاتا ہے اس سے ذرا فیمیل سیکس سیلس ہوتے ہیں جن کو ایک کہا جاتا ہے پھر ان کی فیٹریلائزیشن ہوتی ہے وہ فیٹریلائزیشن کے نتیجے میں زائیگوٹ بنے گا زائیگوٹ سے ایمبریو پھر ایمبریو کی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی تو ڈیفرنڈ ڈیولپمنٹل اسٹیج سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمپلیٹ نیو ارگنیزم کی فرمیشن ہوگی اب سیکچوالی پروڈکشن میں کیونکہ مل ان فیمل کا کنسپٹ ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ کریکٹرسٹکس فردر سے آئیں گے کچھ کریکٹرسٹکس مدر سے آئیں گے تو اس وجہ سے سیکچوالی پروڈکشن کے ذریعے سے جتنے بھی انڈیویجویلز یا آف سپنگ پروڈیوس ہوں گے وہاں پہ جنیٹک ویریشنز آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ ایس سیکچوالی پروڈکشن مادر فردر کا کنسپٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جس انڈیویجویل باڈی آگے ہم پڑھیں گے ان کے پروسس میں بائنیری فیشن یا ملٹیپل فیشن فرگمنٹیشن وغیرہ جتنے بھی سٹیپس ہیں اے سیکچوالی پروڈکشن میں تو وہاں پہ مادر فردر کا کنسپٹ نہیں ہوتا جس ارگنیزم کے ایک باڈی سے اس کے آف سپنگ بن جاتا ہے لیکن سیکچوالی پروڈکشن کے پروسس میں مل ان فیمیل کا کنسپٹ ہوتا ہے یا مادر ان فردر کا کنسپٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کریکٹرسٹکس کیا ہوں گے دونوں پیرنٹس سے آف سپنگ میں ٹرانسفر ہوں گے مادر کے جنیٹک کریکٹرسٹکس بھی ٹرانسفر ہوں گے ایکس کے ذریعے سے اور فادر کے کریکٹرسٹکس بھی ٹرانسفر ہوں گے جو ہے وہ ایکس پرم کے ذریعے سے یا ان کے اپنے کرومو سومز کے ذریعے سے اس کی وجہ سے جتنے بھی سیکچوالی پروڈیوسنگ آرگائنزم ہے ان کے آف سپنگ میں جنیٹک وریائشنز زیادہ ہوں گے اور یہ سیکچوالی پروڈیوسنگ آرگینزم میں نہیں ہوں گے so there are some types of sexual reproduction methods of sexual reproduction جس میں سے ہم کچھ کو discuss کریں گے اس میں کیا ہے number one binary fission number two multiple fission fragmentation budding spore formation pathogenesis and vegetative reproduction ٹھیک ہے vegetative reproduction بھی کہہ سکتے ہیں وہ vegetative propagation بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں تو ہم باری باری ہر ایک individual method کو ہم کیا کریں گے discuss کریں گے ٹھیک ہے جو question ہے میں آخر میں آپ لوگوں کو time دے دوں گا آخر میں پوچھئے گا جو جتنے بھی مطلب وہ method ہیں binary fission multiple fission یا جتنے بھی method ہیں ان تمام method کو ہم one by one کیا کریں گے discuss کریں گے اور اس کے ذریعے سے reproduction یا asexual reproduction کا process کس طرح perform ہوتا ہے so number one binary fission what is binary fission actually اگر ہم literally اس کے meaning لے گئے it means division into two so binary fission is defined as it is the process of asexual reproduction in which parent body divided into two daughter body یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں parent organism divided into two daughter organism simply یہاں پہ کیا ہوتا ہے division کا process ہوتا ہے ملعب binary ملعب to fission means to break down so it means in binary fission the parent's body divided into two daughter bodies یا two daughter organisms ہم کہہ سکتے ہیں تو اس process کو کیا کہا ہے وہ process جہاں پہ simple ایک parent organism کی body کی break down ہوتی organism کی formation ہوگی تو اس process کو ہم کیا کہیں binary fission کہتے ہیں سب سے common اور simplest method of asexual reproduction ہوتا ہے and occurs in pro carriars ملعب bacteria میں بھی جو ہے وہ binary fission ہوتا ہے ملعب ان کی binary fission کے ذریعے سے ان کی reproduction کا process ہوتا ہے unicellular u-carriars جس میں protozoans جس میں planaria earthworm وغیرہ جتنے بھی آتے ہیں اس میں بھی binary fission کا process آتا ہے اسی طرح کچھ vertebrates invertebrates ایسے ہیں sorry protozoans میں amoeba پرامیش ہوگا اسی طرح کچھ ایسے lower invertebrates ہیں وہاں پہ بھی binary fission کے process کے ذریعے سے a sexual reproduction جو ہے وہ continue ہوگی so number one binary fission in bacteria اب ہم دیکھیں گے کہ how binary fission takes place in bacteria تو bacteria کے ملعب body کے اندر جو binary fission کا process ہوتا ہے وہ اس کا mechanism کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے first of all جو parent bacterium ہوگا اس parent bacterium کے اندر dna present ہوتا ہے سب سے پہلے binary fission کے دوران اس dna کی duplication ہوگی وہ dna duplicate کرے گا duplicate کا ملعب کیا ہے کہ ایک dna سے دو dna بنیں گے ان کے photocopies بنیں گے یا ان کے copies بنیں گے ملعب ایک dna کی duplication ہوگی جس کے نتیجے میں دو dna کے copies کی formation ہوگی second step میں dna moves towards the opposite poles and cells from the meat of the cell and two daughter bacterium are formed اب دیکھیں diagrammatically کس طرح ہوگا سب سے پہلے یہ parent bacterium ہے let's suppose اب اس parent bacterium کے اندر دیکھیں یہاں پہ ایک circular dna ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی prokaryotic cell ہوں جس طرح کلاس نائی پڑھ چکے ہیں prokaryotic organisms میں کہ ان prokaryotic organism کے اندر کوئی well developed یا well organized nucleus نہیں ہوتا اور جو جو genetic material ہوتا ہے یا اس کے dna ہوگی وہ circular form میں bacterium کے جو cytoplasm ہوتا وہاں پہ disperse form میں ہوں گے اب binary fission کے دوران یہ جو ایک dna ہے اس کی duplication ہوگی اور duplication ہونے کے بعد ایک ہی cell کے اندر دو dna کی formation ہوگی ملحب bacteria ایک ہی ہے bacteria cell ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر dna دو بنیں گے بننے کے بعد تیسرے step میں step number one ہے step number two ہے step number three میں کیا ہوگا یہ dna اپنے pole کی طرف move کرے گا جو ہی اپنے respective pole میں پہنچیں گے ایک right left یا down pole میں پہنچیں گے تو اس کا cytoplasm جو ہے وہ cytoplasm بالکل mid سے یہاں سے invagination یا infolding start ہوگی ہوگی اور یہ infolding with the passage of time increase ہوتا جائے گا اور at the end اس rubacterium کے body کو two equal half میں divide کرے گا اور دیکھیں اس کا اپنا dna ہوگا اور اس کی بھی division ہوگی اس سے 2 بنیں گے اس کی بھی division ہوگی اس سے 2 بنیں گے تو اسی طرح binary فیشن کے ذریعے سے جو reproduction کا process ہے وہ continue رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایک بیکٹیریم کی division ہوئی جس کے نتیجے میں دو بن گئے دو بیکٹیریم کی formation کو ہم کیا کہتے ہیں اس process کو ہم binary فیشن اس لیے کہتے ہیں second ہے next جو binary فیشن کا جو process ہے وہ بیکٹیریم کے اندر ہم نے تو دیکھا اب امیبہ کے اندر یا جتنے بھی proto zones ہیں ان proto zones کے اندر کس طرح پر فارم ہوتا ہے second ہمارا topic ہی binary فیشن in proto zones امیبہ اس کی کیا ہے best example ہے تو proto zones کے اندر یا امیبہ کے اندر جو binary fission کا process ہے اس کا mechanism کس طرح ہوگا سب سے پہلے division occurs through mitosis اس میں بھی cell division کا process ہوتا ہے یا امیبہ کی جو body ہے اس body کی division ہوگی وہ mitosis کے process کے ذریعے سے ہوتا ہے اب mitosis کے process already ہم پڑھ چکے ہیں کہ mitosis کے process میں دو steps include ہوں گے اس میں number one کیا ہے karyokinesis جس کو ہم کہیں division of nucleus second process ہوگا cytokinesis اس کو ہم کہتے ہیں division of cytoplasm اس کے مطلب یہ ہے que during the پھر اس کے بعد cytoplasm کی division ہونے کے بعد parent omeba two daughter omeba میں convert ہوگا اب diagrammatically دیکھیں کس طرح ہوتا ہے diagrammatically اگر ہم اس کو دیکھیں number one میں یہ parent cell ہے یا parent omeba ہے اب اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے karyokinesis کا process ہوگا یہ اس کیا ہے اس نیوکلیس ہے یہ کیا ہے سنٹر میں نیوکلیس ہے سب سے پہلے karyokinesis کا process ہوگا karyokinesis کے process کے نتیجے میں اس نیوکلیس کی division ہوگی تو نیوکلیس کی division ہونے کے بعد ایک ہی omeba کے اندر دو نیوکلیس کی formation ہوگی ایک ایک ہی ہے لیکن اس کو جب karyokinesis کا process complete ہوگا تیسرے step میں آتا ہے cytoplasmic division جس کو ہم cytokinesis کہتے ہیں اب cytokinesis میں کس طرح ہوگا کہ بالکل اس organism کے center سے cytoplasm کی invagination start ہوگی اور یہ invagination یا infolding with the passage of time increase ہوگی اس سے پورے organism کو two equal half میں بھی ہوتا ہے some invertebrates reproduce asexually through binary fission مللہ majority جو invertebrates ہیں وہاں پہ sexual reproduction ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے invertebrates بھی ہیں جس طرح planaria یا echinoderms کے اگر example لے لیں مللہ ان کے اندر اندر بہت سارے organisms ہیں تو ان میں asexual reproduction کے process کے ذریعے سے ہیں یا binary fission کے process کے ذریعے سے ان کی breakdown ہوتی ہے یا reproduction کا process ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوگا اس process کی دوران body is cut into two halves مللہ یہ جو invertebrate ہوں گے ان کی body to equal half میں divide ہوگا missing body parts regenerated in both halves مللہ اس کی جو part miss ہوگا اور اس missing part سے complete new organism کی formation ہوگی وہ کس طرح یہ دیکھیں for example یہ planaria ہے planaria planaria میں parent organism کے کسی بھی part میں infolding produce ہوگا اور یہ infolding with passage of time increase ہوگا اور increase ہونے کے بعد یہ completely parent organism سے separate ہوگا سپریٹ ہونے کے بعد یہ part individual organism کے طور پہ survive کرے گا پھر آگے اس طرح کی breakdown ہوگی کہ جو ہی organism کی body part یہاں سے miss ہوگا completely cut down ہوگا اور جو body part cut down ہوگا اس سے new organism کی formation ہوگی تو اس طرح جتنے بھی ان کے off spring بنیں گے سارے off spring جو ہیں اس process کو فائل out کرتے ہوئے جو ان کی formation ہوگی یا ان کی reproduction کے process ہوگا next جو ہمارا topic ہے multiple fission جس طرح نام سے ظاہر ہے fission کا مطلب کیا ہے breakdown ہونے parts میں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے binary fission میں دیکھا کہ individual parent body will be divided into two parts ٹھیک جس طرح ہم amoeba میں دیکھا جس طرح ہم نے bacteria میں دیکھا جس طرح ہم نے plan area میں دیکھا اور اس میں کچھ organism ہوتے ہیں جہاں multiple fission ہوتا ہے fission ہم just breakdown کو کہیں تو یہ amoeba بھی ہوگا کہ amoeba کے ایک organism سے ایک ہی time پہ ایک sexual reproduction کی process کے ذریعے سے بہت سارے individuals یا amoeba کے formation ہوگی اب یہ کس دیورنگ unfavorable conditions amoeba reproduce through multiple fission ملہب یہ نارملی نہیں ہوگا جب environmental conditions unfavorable ہوں گے اگر کیونکہ amoeba یہ water میں ہوتا ہے پائے جاتے ہیں تو پھر اس میں اگر water کی temperature میں کوئی fluctuation آتا ہے یا اسی ملٹیپل فشن کے پروسس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ری پروڈیوز کریں گے اب اسے ملٹیپل فشن کے پروسس میں ہوتا کیا ہے امoeba کے سراؤنڈنگ میں ایک ہارڈ سٹرکچر بنے گی اس ہارڈ سٹرکچر کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ سٹ جو جتنے بھی انوارمنٹل انفیوریبل کنڈیشن آتے ہیں ان تمام انفیوریبل کنڈیشن سے ان کو کیا کر لگا ان کو پروٹیکٹ کرے گا مٹاسیز ہو کر سوریل ڈاٹر سیز اور فارم تو سسٹ ملٹا 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 ایک ایک ہی امیبا کے اندر بہت سارے جو ہے وہ ڈاٹر سیز کی فرمیشن ہوگی جب انوارمنٹل کنڈیشن دوبارہ سے فیوریبل ہوں گے اس سسٹ کی بریکڈاؤن ہوگی اور بریکڈاؤن ہونے کے بعد ڈاٹر سیز ریلیز ہوں گے تو ہر ایک ڈاٹر سیز کی ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس سے کمپلیٹ نیو کوئی کیمیکل ساتھ ہیں یا کوئی بھی مطلب انفیوریبل کنڈیشن ہا جائے تو ان انفیوریبل کنڈیشن میں اس کی سراؤنڈن میں کیا بنے گی ایک سسٹ بنے گی اس کی سراؤنڈن میں ایک ہارٹ کورنگ بنے گی اس کورنگ کو کیا کہا جاتا ہے سسٹ کہا جاتا ہے اب یہ سسٹ میٹاسس کی پروسس کے ذریعے سے اس ایک پیرنٹ سیل کے اندر کیا ہوگا اس پیرنٹ سیل کے اندر بہت سارے ڈاٹر سیل کی فرمیشن ہوگی جب کنڈیشن فیوریبل ہوگا جب کنڈیشن جو ہے وہ انورمنٹل کنڈیشن دوبارہ سے فیوریبل ہوں گے اس سسٹ کی فرمیشن ہوگی تو یہ کیا کریں گے یہ جتنے بھی ڈاٹر سیل ہوں گے یہ اپنے لائف کو سروایف کریں گے اور بات میں دیکھیں پریویس کیس میں ایک امیبہ ٹو میں ڈیوائیٹ ہوا تھا لیکن یہاں پہ دیکھیں بہت سارے امیبہ کے سپیشیز بن رہے ہیں تو اس سیچویل ریپروڈکشن پھر اس میں بائنری فیشن اور بائنری فیشن کی ڈیفرن ٹائپ اور ہر ایک ڈیفرن آرگینزم میں ان کی فرمیشن کس طرح ہوتی ہے میکنیزم کس طرح ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آج کے ٹوپک میں ہم نے کمپلیل ڈسکس کیا اب آپ